ان کے والد محترم نے دیتھ کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کی موت کس طرح ہوئی شیرہ کھانا دینے تیسری منزل پر جاتی تھی ان کا ایک جو الگ روم تھا تو ان کا ہی ہوتا تھا کہ اس سے مجھے کھانا پہنچا دیں مجھے اور کوئی تنگ نہ کریں کوئی بات نہ کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ ستائیس نومبر کو کل اس کا پنڈی میں پہلا دن تھا اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور اس بات پر خوش تھا کہ اب میں پنڈی سناباد میں ہوں گا اور اپنی خدمات وہاں پہ ایسا انجام دوں گا یہ بھی بتایا کہ ابا جی اب میں چھٹی لے کر بھی آ رہا ہوں اور میں چھٹی لے کر جب آوں گا اور ہم ہم نئی گاڑی لیں گے اس کے بعد مجھے آرام نہیں آیا جب گیارہ بچ گئے میں پریشان ہو گیا کہ اتنی دیر تک میرا بیٹا آخر کیسے سویا رہا کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جب ان کے رومنٹ نے جا کے اٹھایا جو کہ ان کے ہوسٹل میں جاں ان کا سرکاری پورٹرس میں لوگ وہاں پہ رہتا تھا تو جو کیسے انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ سننے کے بعد برحال پاکستان نے ایک ایسا ہیڑا کھویا جس نے آگے چل کر اپنا ایک الگ مقام مزید پیدا کرنا تھا اس ملک کی خدمت کرنی تھی اس قوم کی خدمت کرنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال پاشا صاحب کے والد محترم کا ایک انٹریو سامنے آیا اور اس انٹریو میں انہوں نے کافی باتیں بتائیں اپنی بیٹے کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں اور یقینا پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو اپنا بلال پاشا اپنی فیملی کا ایک ایک روتا بیٹا تھا اور یہ میری خبر جو تھی وہ غلط تھی اور میں ویڈیو کے آغاز میں معذرت چاہوں گا کہ جن لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ وہ ایک روتا تھا یقینا میری طرف سے یہ ایک اس انٹریو میں کیا ذکر کیا بیٹے کے حوالے سے کیا گفتگو کی اور بیٹے کی موت کس طرح ہوئی اس پر ان کی کیا رائے تھی سب سے پہلے اگر بات کروں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرا پانچوں بیٹا ہے میرے ماشاءاللہ پانچ بیٹے ہیں اب پانچ بیٹے کرتے کیا ہے بلال پاشا اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا بھائی تھا اپنی جو کس کے پانچ بھائی تھے اور صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے جو باقی بچے ہوگے کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ باقی بچے کوئی میرا مذہوری کرتا ہے کسی کا لکڑی کا تھام ہے اور اگر کوئی پڑھائی میں اتنا کامیاب ہوا تو یہ میرا یہی بیٹا تھا بلال پاشا بلال پاشا کے بارے میں بتایا پڑھائی کے حوالے سے کہ اتنا پڑھائی سے لگاؤ اتنی لگن کہ جب دو ہزارہ ٹھارہ تک جب وہ تعلیم اس کی مکمل ہوئی تو دو پرائیویٹ نوکریاں کرتا تھا اس کے بعد جب سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ کیا تو اتنا اپنی پڑھائی میں مغن ہو گیا کہ چار مہینے اس قدر پڑھائی کی اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیا اور پڑھائی کو صرف اپنا صبح و دوپیر شام صرف ہر وقت پڑھائی کرتے رہنا اور یہ بھی بتایا کہ جب ان کی ہمشیرہ کھانا دینے تیسری منظر پہ جاتی تھی جو الگ روم تھا تو ان کا ہی ہوتا تھا کہ اس سے مجھے کھانا پہنچا دیں مجھے اور کوئی تنگ نہ کرے کوئی بات نہ کرے میرا فاکس اس وقت میری پڑھائی ہے میں نے سی ایس ایس بکامیاب کرنا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس نوجوان کی محنت اس نوجوان کی لگن اس نوجوان کا جذبہ کہ اپنی اس محنت میں کامیاب ہوا مزید انہوں نے بتایا کہ جب اس نے سی ایس ایس پاس کیا تو اس کے بعد جب دوہزار ٹھارم میں چیس پاس کرنے کے بعد پشاور میں چلا گیا ایک سال پشاور میں اپنی خدمات سرانجام دی اس کے بعد دو سال کے لیے بنو میں اپنی نوکری کرتا رہا اور کل جب اس نوجوان کی دیتھ ہوئی دنیا فانی سے انتقال کر گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ستائیس نومبر کو کل اس کا پنڈی میں پہلا دن تھا اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اور اس بات پر خوش تھا کہ اب میں پنڈی سناب آباد میں ہوں گا اور اپنی خدمات وہاں پہ سرانجام دوں گا یہ بھی بتایا کہ ابا جی اب میں چھٹی لے کر بھی آ رہا ہوں اور میں چھٹی لے کر جب آوں گا اور ہم ہم نئی گاڑی لیں گے اپنی ذاتی میں نئی گاڑی خریدوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ گاڑی ہمارے پاس نئی گاڑی ہونی چاہیے اب انہوں نے بتایا کہ جس دن میرے بچے کی دیتھ ہوئی اس دوران کیفیت کیا تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور یقین ان دو دنوں میں میرا بیٹا آرام کرتا تھا اور دو سے تین یا کبھی چار بھی بچاتے تھے اٹھتے اٹھتے تو مجھے بھی یہی امید تھی کہ اب چار سنڈے اتوار کا دن کہ چار بچکہ ہیں ہو سکتا ہے کہ سویا ہو میں بار بار کالز کرتا رہا لیکن جب آخر کا رات کہ جب گیارہ بجے تو میں نے پھر ان کے جو ساتھ ہوئے روح میں جو کہ ان کا کولیگ تھا جو فیلو تھا میں نے اس کو کال کی کہ بھائی پتہ کرو میرا بچہ کہاں پر ہے انہوں نے بھی کہا کہ سویا ہوگا کہتے ہیں اس کے بعد مجھے آرام نہیں آیا جب گیارہ بج گئے میں پریشان ہو گیا کہ اتنی دیر تک میرا بیٹا آخر کیسے سویا رہا کیا بجا ہو سکتی ہے تو اس کے بعد جب ان کے رومنٹ نے جا کے اٹھایا ان کے فیلو نے جو کہ ان کے ہوسٹل میں جہاں ان کا سرکاری کورٹرس میروں کے وہاں پہ رہتا تھا تو جو کہ ایسی انہوں نے بتائی انہوں نے کہا کہ سننے کے بعد میری روح کپ کپ آ گئی اور میں زاروں کتار انہیں لگ پڑا کہ میرا بیٹا جس نے اپنے مستقبل کے لیے ہمارے لیے اتنی محنت کی وہ دنیا فانی سے انتقال کر گیا ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا بچہ اتنا پڑھائی سے لگاؤ تھا اس کا کہ اس کے لیے کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی تھی ہر وقت پڑھائی کرتے رہنا ہر وقت کوشش کرتے رہنا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں میں کامیاب ہوں راول پنڈی اس کا جب ٹرانسفر ہوا وہاں پر آ کر اس نے اپنی جواب کا ایک نئے طریقے سے آغاز کرنا تھا ایک سال پشاور دو سال بنوں پھر آگے پنڈی میں اپنی خدمات سے انجام دینے جا رہا تھا لیکن بدقسمتی سے موقع ہی نہیں ملا ٹائم ہی نہیں ملا اب سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ان کے والد محترم نے دیتھ کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کی موت کس طرح ہوئی ابھی تک جو ڈاکٹرز ہیں وہ بتائیں کہ جب ریپورٹ آئے گی یقینکہ پوست مارٹم ہوا ہوگا پھر وہ ہی بتائیں کہ اب تک جو خبریں چادری تھی کیونکہ بقول ایسی ایچ او صاحب کے جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ بوڈی یعنی کہ سر پہ گولی لگی ہوئی تھی اور اس کی خون سے لکپت تھا لیکن والد محترم نے اس بات کی کوئی تصدیق میں نہیں کی نہ تردید کی یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا یہ وہ خبر تھی یہ وہ چیز تھی جو اس کے والد محترم نے ابھی انٹریوی دیتے میں بتائی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹی کے لیے دعا کریں میں بڑا پریشان ہوں میں بڑا تن تنہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا میرا گھر کا ہمارا لادلا پانچ میں نمبر پہ یہ میرا بیٹا تھا یعنی کہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا ابھی تھوڑی در پہلے میری نظر سے لرن وید بلال پاشا کے نام سے ان کا پیج گزرا اور میں اس پیج کو دیکھ رہا تھا ویزر کیا اور جب میں نے پہلی باری جب ان کی دہت کے بعد جب سرچ کیا تو دیکھا یہ تو پاکستان کا ایک وہ ہیڑا تھا جس کے جنہیں جس کے درجنوں طلبہ تھے ان کو لیکچرز دیتا تھا ان کو موٹیویٹ کرتا تھا ان کو بتاتا تھا سی ایس پی کامیاب کرنے کے طریقہ کار بتاتا تھا ان کو موٹیویٹ کرتا تھا ان کے لیے لیکچرز وغیرہ اس کو مہمانے خصوصی ایک طور پہ بلائی جاتا تھا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے لنڈ بلال پاشا تقریباً ایک راکھ سنتالیس ہزار کے قریب اس نوجوان کے فالورز بھی تھے وہاں پر اس کی پروپر اپنی بتاتا تھا کہ اس دن میرا یہ ایونٹ ہے میں یہاں پر شرکت کروں گا اور یہ میرا لیکچر ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں برحال پاکستان نے ایک ایسا ہیڑا کھویا جس نے آگے چل کر اپنا ایک الگ مقام مزید پیدا کرنا تھا اس ملک کی خدمت کرنی تھی اس قوام کی خدمت کرنی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے درجات بلند کرے اس نوجوان کے گھر والوں کو سمرجویر اتا کرے اور اس نوجوان کے لئے اگلی منزل آسان کرے اور اس نوجوان کی ایک خواہش تھی کہ میری ماں میرا پروٹوکول دیکھے برحال وہ انفورچنیٹلی وہ بھی دنیا سے چلی گئی اور ایک انٹروی میں بڑا غمزدہ ہوا پریشان ہوا کہ میری ماں اگر آج ہوتی تو میرا پروٹوکول دیکھ کر بڑا خوش ہوتی مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کو میں لازمی شیئر کروں گا پچھلی ویڈیو میں اگین وہی جو آغاز معذرت کی کہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ وہ اکلوتا تھا وہ اکلوتا نہیں بلکہ اس کے پانچ بھائی اس کی ہمشیرہ بھی تھی اپنے مزبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ